موسیقی 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 کی بھی اپیل کی ہے ساتھ ہی ہیلپ لائن نمبر چاری کیا گیا ہے وہیں مکہ سچی اونپرکاش نے کہا کہ آبدہ میں سو سے زیادہ لوگوں کے ہداہت ہونے کی آشنگ کا ہے چمولی کی زلادکاری سواتی ایس پھدوریا نے بتایا کہ ریسکیو آپریشن کے دوران کچھ شبوں کو برامت کیا گیا ہے جبکہ ٹنل میں فسے کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے شریدگر میڈکل کالیج ایمز رشکیش اور جولی گرانٹ اسپتال کو کو الٹ پڑھ رکھا گیا ہے وہیں اس آبدہ کے کارن نیتی آبدہ کا سامنا کر رہا ہے بار کی آشنگ کا کو دیکھتے ہوئے پوڑی زلے میں بھی الٹ جاری کیا گیا ہے حالانکہ شریدگر میں الگنندہ ندی کا جالستر نہیں بڑھا ہے اور خطرے کے نشان سے نیچے ہے رشی گنگا پاور پروجیکٹ کے ٹوٹنے کے بعد جو بار کا خطرہ بنا ہوا تھا شریدگر میں پانی کا لیبل بلکل نہیں بڑھا ہے شریدگر میں اسططح یہ ہے کہ الگنندہ خطرے کے نشان سے ساڑھے تین میٹر نیچے بہ رہی ہے اعتحاد کے طور پر یہاں ساری بیوستانی چارچوبنگ کر دی گئی ہیں ندی کے کنارے ہونے دور درسن کے لیے سرنگر پوڑی گڑوال سے گھنے شکشال گھنی الگنندہ میں باہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے دھاری دیوی مندر کو خالی کرا دیا گیا اور کپاٹ بند کر دی گئے اس سے پہلے آج دھاری دیوی کی ڈولی نے تریجو کی نارین کے لیے پرستان کیا اس ڈولی یاترہ کے مادھیم سے اتراخن کی سلسکرتی کا پرچار پرسار بھی کیا جائے گا اس باری جو دیو ڈولی کی یاترہ ہے وہ اتراخن کے ابھی قیدانات چھیتر میں پورا بھرمن کرے گی دیوستانوں پر مٹھوں میں اور اس کے بعد یہ کمشنان کرے گی تو جو یہ پریوجن ہے اپنی دیو بھومی کی جو سنسکرتی ہے جو ہم دیوستان کہتے ہیں دیو بھومی کہتے ہیں لوگوں کو پتا چلے اور جو خاص کر اس سمیں اتراخن میں ڈولی بھرمن کا ہو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہار سے مہاراست سے یا کرناٹک سے کہیں سے بھی آتے ہیں اور وہ بدری ناجی اور قیدان ناجی کے درشن کرنے سے پہلے ان کو پتا ہے کہ رکشک دیوی کا مندر ہے یہاں پہ اور وہ یہاں پہ درشن کرنے آتے ہیں ہری دوار کے زلادکاری سی روی شنکر نے زلے میں الٹ جاری کر دیا ہے ندی کی تٹوبرتی علاقوں کے لوگوں کو نزدیکی آشرہ اسطلو پر پہنچایا گیا ہے اسطان گھاٹوں پر بھی شدھالوں کو سوچت کر دیا گیا ہے کمب میلا کے لیے ندی کنارے کام کر رہے مزدوروں کو آگاہ کر جگہ کھالی کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں سبھی باڑ چوکیوں کو بھی سکریہ کیا گیا ہے حالات پر لگاتار نگرانی رکھی جا رہی ہے احتیاط کے طور پر ہر کی بیڑی کو جل وہین کر دیا گیا ہے آپات اسطحیتی کو دیکھتے ہوئے ٹیہری باندھ کا جل روک دیا گیا ہے اور شرینکر جل ودد پریوجنا سے پانے کی پوری شمطہ کے ساتھ آپورتی کی جا رہی ہے اس کی کارن بھیم گوڑا بیراج پر سبھی بائیس گیٹ کھول دیے گئے ہیں تاکہ ہری دوار میں جل پہنچنے کے بعد اس کی نکاسی ہو سکی اور بھیم گوڑا باندھ پر اس کا پربھاو نہ پڑے آدھیکاریوں نے اسطحیتی کو فیلحال نیانترن میں بتایا ہے چمولی میں رشی باندھ پریوجنا میں ایوینا ہنچ آنے کے بعد پورے اترا کھنڈ میں ہائی الڈ گھوشت کر دیا گیا ہے جہاں ٹیری باندھ سے جل روکا گیا ہے وہیں پر شرینکر سے لگاتار جل کی آپورتی کی جا رہی ہے اس سمیں ہم کھنے ہری دوار میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہرکی پوڑی پر بھی ہائی الڈ موڈ پر رکھا گیا ہے یہاں پر اس سمیں ہرکی پوڑی کو بھی جل بہین کر دیا گیا ہے اور یاتیوں کو بھی اسنان کرنے سے ورجت کیا گیا ہے ہرکی پوڑی کے پورے گھاٹوں کو خالی کرالیا گیا ہے چپے چپے پر پولیس یہاں پر اس سمیں جو ہے تینات ہے تاکہ لوگوں کو الڈ کیا جا سکے ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح سے بھیم گوڑا بیراج پر بائیس گیٹ کھول دیا گیا ہے اور نیچلے علاقوں میں بھی ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے دیویندر شرمہ ڈی ڈی نیوز حریدوار پولیس مہاردشک اشوک کمار آج الموڑا پولیس لائن پہنچے اور پولیس کرمیوں کی سمسیہیں سنی اس دوران انہوں نے پولیس کرمیوں کو ذمہ داری اور جواب دے ہی کے ساتھ ڈیوٹی کرنے کا سندیش دیا چمولی زلے میں گلیشے ٹوٹنے کی سوچنا پر پولیس مہاردشک نے اپنے انہے کارکرم استغیت کر دیے پولیس لائن میں پریس وارتہ کی دوران انہوں نے بتایا کہ آپداز تھل پر پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم راحت اور بچاوکارے میں جوٹی ہوئی ہے حریدوار محاکومب کو سرکشت بنانے اور کیندر سرکار کی گائیڈ لائنگ کا نپالن کرانے کے لیے میلے میں آنے والے شردھالوں کو پورٹل پر ریجسٹریشن کروانا انیوارے ہوگا ساتھ ہی بہتر گھنٹے پہلے کی کورونا نیگٹیو ریپورٹ اور بیمار یکتیوں کو میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ لانا انیوارے ہوگا کمب ملے کے آئی جی سنجے گنجیال نے بتایا کہ کمب ملے کے لیے یادری پنجی کرن کے لیے پورٹل تیار کر لیا گیا ہے شردھالوں اپنی سواست سمبندی پر اکشنوں بعد جانچ ریپورٹ اپلوڈ کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پورٹل کے ماتھیم سے جہاں کمب ملے میں کورونا مہماری کی سنکرمن کو فیلنے سے روکا جا سکے گا وہی ملے میں آئی یادریوں اور شردھالوں کا ڈیٹا اپلوڈ ہونے سے سرکشہ سمبندی ویوستاؤں کو بھی مضبوط کیا جا سکے گا ملے میں کوئی آیا اور آنے کے بعد اگر سنکرمیت ہو گیا یا سنکرمن پھیلانے میں اس کا رولڈ ہا یا ہائی رسک میں آ گیا تو اس کے جب ڈیٹیل لہیں گے تو ہمیں اس کو ٹریک کرنے میں یا اس کا جو کانٹیک ٹیسنگ ہے یا سربلانس ہے وہ بہت آسان رہے گا کیونکہ ہمارے پاس کسی طرح کا ڈیٹیل رہے گا اور اس میں جس بھی اسطان پر وہ رہتا ہے چاہے وہ ہوتل درمسالہ یا پھر کہیں گیسٹ آوس میں رہے گا تو اس کا بھی ڈیٹیل برنا ہے تو اس سے ہمارے پاس ساری ڈیٹیل لہے گی تو اس لحاظ سے بھی سرکچہ کا ماحول بنے گا زلادکاری سی روی شکر نے بتایا کہ مہا کمب کے لیے یہاں پر کارے کر رہے فرنٹ لائن ورکرز کے ٹی کا کرنٹ کے لیے ویکسنگ منگائی گئی ہے فرنٹ لائن ورکرز کا ویکسنیشن سوندہ سے شروع ہونے جا رہا ہے اس میں وشیش کر کمب میلہ کا جو ورکرز ہے فرنٹ لائن ورکرز ہے ان کو ہمیں دوستر پر ویکسنیشن بہت شگر کرنا ہوگا تاکہ وہ شاہیس نام اپریل میں آئے گا تب تک یہ پورا ایمیون ہو جائیں تو اس کے لئے پریاس کیا جا رہا ہے لگ بگ ستر ہزار لوگوں کے لیے جو کہا ڈیمینڈ کیا گیا ہے تو ابھی وہ جیسے جیسے ہاں سٹاکس پرابت ہوگا تو اسے سب سے ویکسنیشن لگا تھا مکہ منتری تلوین سنگھ راوت نے آج دہرہ دو میں بھنجاری باغ ریسٹ کیمپ پتری باغ کارگی چوک اور مہت اندریش اسپتال کو جوڑنے والے اوور بریج کا بھومی پوجن کیا اس افسر پر مکہ منتری نے کہا کہ پردیش کی سڑکوں کی سوندری کرن کے لیے سرکار لگاتار پریاس کر رہی ہے اس کے لیے چھہ سو تیس کرون روپے کا بجٹ بھی دیا گیا ہے انہوں نے امیت جتائی کی دلوین اوور بریج جلد بن کر تیار ہو جائے گا جس سے ستھانیوں لوگوں کے ساتھ ہی پردیش کو کبھی سوویتا ہوگی برسوں سے لنبیت دیمان آج اس کا پورا ہونے کی سروعات ہوئی ہے یعنی کسی لانیا سوا ہے اور بہت زلدی یہ پل بن کر کے تیار ہوگا ابھی تک جو بھی کام ہم نے کیے ہیں جو آگڑن ہے اور جو سمیہ سیما ہے سارے کارجے سمیہ سیما پر لوگ نرمان بھی بھاگنے پورے کیے ہیں اس آرو بی کا نرمان سیگھ کر کے اور تمام اس چھیتر کے لوگ اس سے لابانیت ہوں گے جو دہرادون میں آنے جانے والے لوگ ہیں ہمارے پریٹک ہیں وہ اس سے لابانیت ہوں گے اس افزر پر موجود کیندری منتری اور حریتوار سانسد ڈاکٹر رمیش بھوکریال نیشنگتے کہا کہ لمبے سمیہ سے چلی آ رہی مانگ آج پوری ہوئی ہے اس ریلوی اوور بریچ کے بننے سے لگوک پچاس ہزار لوگوں کو فائدہ ہوگا پل بن رہا ہے یہ بہت لمبے سمیہ کی بات یہ بنا ہے شروع ہوا ہے بہت مانگتی ہے اور اس میں ہزاروں لگوک چالیس پچاس ہزار لوگ اس سے لابانیت ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں جیس طریقے سے برطمان میں پورا جو سڑک اوستھاپناوں پر ریل اوستھاپناوں پر جو مودی جی کے نیتی تو میں اترکھن میں کام ہوا وہ شاید دیش کے آزادی کے بعد کھل لیدی دیکھا جائے تو ان یوزناوں سے بھی زیادہ اس طرح میں ہوا ہے بائی پاس روڈ بھی بن رہا ہے یہ ٹرنل بھی بن رہی ہے ہم دیردون سے دلی تاک اوپر ہی اوپر جو ٹرنل جو ہے اس کے نیچے جو ندی ہے ندی کے اوپر ہی اوپر جا کر کے اور دھائی تین گھنٹے میں ہم دلی پہنچیں گے دیردون دلی مارگ پر بھی ہے اترکھن کے سماچاروں میں آج پر سے اتنا ہی چلتے چلتے مکھے سماچار اے پر پھر سمبولی جلے کی جوشی مرٹ میں رینی گاؤں کے پاس گلیشئر ٹوٹنے سے جان مال کا نقصان راہت اور بچاوکارے میں سینہ اور آئی ٹی بی پی بھی شامل قدار منتری اور پریحی منتری نے راج سرکار کو مدد کا دیا آشواسن جوشی مرٹ میں گلیشئر ٹوٹنے کے بعد بار کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے نچلے زلوں میں علج شری نگر میں ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے نیچے حریدوار میں حرکیت پیڑی کو کیا گیا جلوی ہی حریدوار مہا کنگو میں آنے والے شدھانوں کے ریجسٹریشن کے لیے پورٹل تیار کنگو میں تینات فرنٹ لائنڈ ورکرز کی ٹھیکہ کرنٹ کے لیے منگائے گئی کوویٹ بیٹسی اور موکھے مدرینے دہرادون میں بھنجاری باغ ریسٹ کیمپ پتری باغ کارگی چوک اور مہت اندریش اسپطال کو جوڑنے والے اوور بریج کا کیا ہون بھیجر اس ثانیے لوگو اور پرٹل کو کو ہوگی سوڑی دھا اتراخن کی خبروں کے لیے آپ ہم سے سوشل میڈیا کے مادھیم سے بھی جوڑ سکتے ہیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے ڈیڈی نیوز انڈر اسکور دہرادون ہمارا فیس بک پیج ہے ڈیڈی نیوز اتراخن اور ہماری یوٹیوب چینل ڈیڈی نیوز اتراخن کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں کورونا سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے ماسک آنیواری روپ سے اور صحیح ڈھنگ سے پریوک کریں ساتھی ساماجیک دوری کا خیال رکھیں نیمت روپ سے ہاتھ دھویں اور یاد رکھیں کورونا کو ہرانا ہے ماسک ضرور لگانا ہے نمسکار